اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا جَعْلَمُونَ صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وسلم تسلیما وَالَا عَلَى النَّبِيشِ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ حمدِ باری تعالی اور درودِ لا محدود بدرگاہِ حبیبِ حق تعالی جلہ مجدہِ کریم وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معزز سامعینِ کرام برادرانِ اہلِ سنت عدب خردگانِ نگاہِ محبت آج کی خطابِ جمعہ کی مختصر گفتقو کی بنیاد ایک حدیثِ پاک پہ رکھی گئی ہے یہ حدیث مختلف کتبِ احادیث کے حوالے سے حضرتِ شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب جذب القلوب الہ دیار المحبوب میں نقل فرمائی ہے حدیث کہ لفظ یہ ہے وَالْمَدِينَةُ خَيْرُ لَهُمْ لَوْكَانُ جَعْلَمُونَ یہ ارشاد اس وقت صادر ہوا جب بعض لوگوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر دوسرے شہروں کی طرف روانگی اختیار کی اللہ اور مدینہ پاک چھوڑ گئے تو ان کی اس حرمان نصیبی پر خدا کے نبی سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَدِينَةُ خَيْرُ لَهُمْ لَوْكَانُ یَعْلَمُونَ مدینہ ان کے لئے بہتر تھا مدینہ میں ان کے لئے خیر تھی مدینہ ان کے لئے خیر تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے کاش وہ اس حقیقت کو جانتے مگر انہوں نے جانا نہیں اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کو خیر کے لفظوں سے تعبیر فرمایا ہے مدینہ خیر ہے مدینہ خیر ہے خیر کے معنی بہتر مدینہ بہتر ہے مدینہ بہتر ہے یہ فرمانِ رسالت ہے علا صاحبِ حسلوات لو قانو یا لمون سے معلوم ہوا کہ ہر کوئی مدینہ کی عظمت سے واقف نہیں لو قانو یا لمون اگر وہ جانتے ہوتے یہ بات تو ان کے لیے مدینہ بہتر تھا مدینہ خیر ہے ایک بار نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ آپ اپنی زبان سے نکالیں تاکہ ہم کو بھی خیر مل جائے حضور نے فرمایا والمدینہ تو خیر مدینہ خیر ہے مدینہ خیر ہے خیر ہے مدینہ بہتر ہے مدینہ بہتر ہے رہائش کے لیے بھی مدینہ بہتر ہے عبادت کے لیے بھی مدینہ بہتر ہے رزق اور معاش کے لیے بھی مدینہ بہتر ہے آب و ہوا کے اعتبار سے بھی مدینہ بہتر ہے محبت اور عشق کے اعتبار سے بھی مدینہ بہتر ہے مدینہ ہر شہر سے بہتر ہے مدینہ ہر شہر سے بہتر ہے بلکہ امام مالک کے فتوے کے مطابق مدینہ مکہ سے بھی بہتر ہے مدینہ 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 بہتر ہے بہتر ہے انہوں سے فتوہ پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک مکہ افضل ہے یا مدینہ پہلے آپ یہ بات ذہنشین رکھیں حضرت امام مالک امام دار الحجراتین کہلاتے ہیں دار الحجراتین ہجرت کے دونوں گھروں کے امام دار الحجراتین سے مراد مکہ اور مدینہ دونوں آپ کو مکہ اور مدینہ کا متفقہ امام مانا جاتا ہے امت کے جلیل القدر امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دار الحجراتین کے امام کہلاتے ہیں اور زندگی کا اکثر حصہ مدینہ طیبہ میں گزارا اور ساری زندگی مدینہ پاک میں درس حدیث دیتے رہے اور ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا صرف ایک حج باقی زندگی مدینہ میں گزارا آپ سے جب پوچھا گیا تاکہ آپ نے ساری زندگی مدینہ میں گزاری مگر حج ایک مرتبہ کیا اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا حج ایک مرتبہ فرض ہے اس کے بعد فرضیت نہیں رہتی پھر جتنے حج کرو سب نفلی ہوتے میں نے اللہ تعالیٰ سے مدینہ میں موت مانگی جرتا ہوں اگر حج نفلی حج کے لیے بھی مدینہ سے باہر نکلا تو اگر موت کا وقت آ گیا تو مدینہ سے باہر موت آ جائے گی میں مدینہ میں مرنا چاہتا اس لیے یہاں سے نکلتا نہیں جب آپ سے مدینہ میں مرنے کی خواہش کی فضیلت اوچھی گئی تو آپ نے فرمایا میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے آپ نے فرمایا من شاء آئین یموت فی المدینہ فل یموت کنت لہو شفیعا یوم القیامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو مدینہ میں موت آئے فال یا موت اس کو چاہیے کہ مدینہ میں مرے کنت لہو شفیعا یوم القیامہ میں محمد عربی وعدہ کرتا ہوں جو ایمان اور محبت کے ساتھ مدینہ میں مرا میں قیامت کے دن اس کی شفاہت کروں نرے تکفیر نرے رسال نرے حیثری عاشق مدینہ مدینہ اس حدیث میں جو یہ لفظ ہیں جو مدینہ میں مرنا چاہے اس کو چاہیے کہ ضرور مدینہ میں مرے ضرور مرے مدینہ یہ جو فرمایا کہ اس کو مدینہ میں مرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مدینہ میں رہنا چاہیے یہ مطلب ہے کیونکہ موت تو آخر آئے گی نا تو جب رہائش مدینہ میں اختیار کر لے گا تو موت مدینہ میں ہی آئے گی تو جو مدینہ میں مرنا چاہتا ہے اس کو مدینہ میں اپنا مکان بنانا چاہیے اس کو چاہیے کہ مدینہ میں اپنا گھر بنائے وہ مدینہ میں گھر بنانا چاہے کسی صورت میں ہو قرائے پر گھر لے لے وہاں مزدور بن کے چلا جائے وہاں حصول معاش اور تلاش رزق میں جا کے دیرہ لگا لے پھر وہیں رہ جائے یہ طریقہ ہے مدینہ میں مرنے کا یا رسول اللہ کی رحمت یا رسول اللہ کی رحمت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے مدینہ میں گھر بنایا اپنا گھر بنایا خواہ وہ ایک پرندے کے گھونسلے جتنی جگہ ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی کیوں نہ ہو کونتو لہو شفیعن یوم القیامہ میں نے وعدہ جو کر لیا ہے مدینہ میں رہنے والوں کی شفاعت کروں گا مدینہ میں رہنے والوں کی شفاعت کروں گا مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا حضرات ایک حدیث میں آتا ہے جو میرے مدینہ میں رہے اگر میرے مدینہ میں اس کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچی خواہ وہ کانٹا چھبنے کی تکلیف ہو اور اس نے اس تکلیف پر صبر کیا جس کو میرے مدینہ میں کوئی بیماری آئی بخار آ گیا کوئی تکلیف پہنچی اور اس نے اس پر صبر کیا میں وعدہ کرتا ہوں میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے مدینہ میں رہنے کی فضیلت اور مدینہ میں مرنے کی فضیلت واضح ہو رہی ہے جو مدینہ میں رہتا ہے وہ حضور کے شہر کا باسی ہے اور حضور کا ہمسایہ ہے اور یہ پتہ ہے نا ہمسایے کے اکود ہوتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میرا ہمسایہ بنا مجھ پر اس کے ہاں قائد ہوتے ہیں کیونکہ ہمسایے کے حقوق سب سے زیادہ پورے کرنے والے حضور ہیں فرمایا ہر کوئی اپنے ہمسایوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اور میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ یہ احسان کروں گا کہ انہیں بخشوا لوں مدینہ میں رہنے کی کیا بات مدینہ میں مرنے کی کیا بات کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیاں مدینہ میں یوں گزرتی ہیں کہ راتیں بھی مدینہ کی اور باتیں بھی مدینہ کی باتیں بھی مدینہ کی حضرت سیدنا امام مالک سے پوچھو مدینہ پاک میں رہنے کی فضیلت سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فرضی حاج کیا ہے اس کے بعد نفلی حاج کے لیے بھی مکہ نہیں گیا اس حرس پر یہاں رہتا ہوں کہ مدینہ میں موت آگیا مدینہ میں موت آگیا یہ ٹھیک ہے کہ آج کا بڑا ثواب ہے لیکن آج پر ثواب مرتب ہوتا ہے تب جب آج قبول بھی حاج کا ثواب ملتا ہے بشرت قبول اور مدینہ میں مرنے والوں کے لیے کوئی شرط نہیں بس مر جائیں مدینہ میں حضور فرماتے پر شبا لوں گا نالے تقریف نالے رسال نالے ہتری شاہ مصطفی عاش کے رسول عزیدان عزیدان حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ شرم آتی ہے یہ مسئلہ سناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے ہم کس موں سے یہ باتیں سنیں اور سنائیں اور کریں جس طرح مکہ کا حرم ہے نا اس طرح مدینہ کا بھی حرم ہے جس طرح حدود مکہ ہیں حرم مکہ کی حدود ہیں اسی طرح حرم مدینہ کی بھی حدود ہیں حضرت امام مالک حرم مدینہ کی حدود میں کبھی قضائے حاجت نہیں کرتے تھے مدینہ پاک میں رہتے تھے اتنا تھوڑا کھاتے تھے اتنا تھوڑا پیتے تھے کہ دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد آجت ہو اور جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو حرم مدینہ سے باہر جا کر قضائے حاجت فرماتے جاتے وقت آپ کا دستور یہ تھا کہ آہستہ 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 مدینہ سے باہر کی طرف جاتے اور بار بار مڑ کے پیچھے مدینہ شہر دیکھتے پھر قدم رکھتے پھر کھڑے ہو کے مدینہ کی طرف دیکھتے اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو دوڑ کر سر پٹ دوڑ کر مدینہ میں داخل ہو جاتے جب آپ سے پوچھا گیا کہ جب مدینہ سے آپ باہر کی جانب جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اس کی وجہ فرمایا اس لیے کہ اگر موت آنی ہے تو مدینہ میں ہی آ جائے موت کی انتظار کرتا ہوں کہ اگر موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر آ جائے مدینہ کے اندر ہی آ جائے اس لیے آہستہ آہستہ چلتا ہوں اور جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہوں تو دوڑتا اس لیے ہوں کہ اگر موت آنی ہے تو مدینہ کے اندر آ جائے اس لیے تیزی سے دوڑتا ہوں مدینہ کی طرف آخر مدینہ میں رہنے کی اور مدینہ میں مرنے کی کوئی بڑی عجیب فضیلت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے امت کے جلیل القدر امام اتنی آرزویں کرتے رہے اور سنیے حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق آزم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بھنگ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جس عمر کی اتنی فضیلت ہے نگاہ نبوت میں سہی حدیث سیدنا فاروق آزم کی دعا فاروق آزم ایک دعا مانگا کرتے تھے سیدنا فاروق آزم ہر روز ہر نماز کے بعد اکثر یہ دعا مانگتے کیا دعا تھی اللہم مرزقنی شہادتاً فی سبیلکا وموتاً فی بلد رسولکا کہو آمین سیدنا فاروق آزم کی دعا سنو حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ دعا سہی حدیث موجود ہے فاروق آزم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم مرزقنی شہادتاً فی سبیلکا اے اللہ مجھے اپنی اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اللہم مرزقنی شہادتاً فی سبیلکا اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما شہید ہو کے اس دنیا سے جاؤ اور دوسری دعا وموتاً فی بلد رسولکا شہادت کی موت ملے لیکن اس شرط پر شہادت مانگتا ہوں کہ تیرے نبی کے شہر میں شہید ہو جاؤں فی بلد رسولکا تیرے رسول کے شہر میں موت آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فاروق اعظم کی یہ دعا قبول ہو گئی بولو 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 قبول ہو گئی اگر میری بات میں شک ہونا تو جاؤ مدینہ پاک میں جا کے جالیوں کے اندر جان کے دیکھو اللہ سبحان اللہ میرے نبی کے پہلو میں فاروق اعظم کی قبر ہے سبحان اللہ مسجد نبوی شریف میں این حالت نماز میں نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے شہید ہوئے آہا ایک قاتل نے حملہ کیا شہادت کی ملی اور مات شہادت کی مدینہ میں ملی اور قبر نبی کے پہلو میں ملی اس کو کہتے ہیں دعاوں کی قبولیت معلوم ہوا اگر کوئی مدینہ میں رہنے اور مدینہ میں مرنے کی فضیلت پوچھنا چاہتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم سے پوچھ لے فاروق اعظم سے پوچھ لے پوچھ لے اب نتیجہ کیا نکلا اس گفتگو سے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ اکرام کا عقیدہ واضح ہوا امت کے جلیل القدر آئمہ کا ایمان اور عقیدہ واضح ہوا وہ کیا کیا عقیدہ کیا مسلک واضح ہوا کہ زندگی کا جتنا زیادہ عرصہ ملے مدینہ میں گزارنا چاہیے مدینہ میں رہنا چاہیے اور مدینہ میں مرنا چاہیے آمین 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 یہ مسئلہ ساکھتا ہے حاجی لوگ آج کے لیے جا رہے ہیں آمین 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 انہیں حاج مبارک ہو آمین آمین مدینہ کی حاضری آمین مبارک ہو آمین کئی جگہ حاجیوں کو مسائل حاج سکھائے جاتے ہیں کئی لوگ مختلف طریقوں سے کہتے ہیں آؤ تمہیں حاج کی ٹریننگ دلائیں حاج کس طرح کرنا ہے کچھ لوگ یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ زیادہ وقت مکہ میں گزارنا وہاں زیادہ سواب ہے وہاں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے مدینہ میں زیادہ دیر نہ رہنا وہاں تھوڑا سواب ہے میں نے اپنے کانو سے کئی لوگوں کو یوں تبلیغ کرتے سنا ہے ایک لمبی داری والا مولوی ماتھے پہ محراب کر 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 کے سجدے ماتھے پہ نشان پڑے تھے ایک شخص رمضان شریف میں عمرے کے لیے جانے لگا تو وہ اس کے پاس بیٹھ کر یہاں گزر والے کی بات ہے کہنے لگا آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں مبارک کو اتقاب مسجد نبی میں نہ بیٹھنا مکہ میں بیٹھنا اتقاب اگر کرنا ہوا تو مکہ میں کر لینا مسجد نبی میں کوئی خاص ثواب نہیں ہے وہاں زیادہ ثواب کوئی شدقہ خیرات کرنا ہو تو وہ بھی مکہ میں ہی کرنا اگر آپ کو کوئی سہر وصیاد کا شوق ہوا ادھر جانا ہوا تو پھر مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے جانا نبی کی قبر کی نیت نہ کرنا یہ تبلیغ ہو رہی ہے یہ نئے نئے فرقے یہ نئی نئی تنظیم میں جو امریکہ کے ڈالروں پر اور سعودی عرب کے ریالوں پر پلتی ہیں اور ہم غریب ہم سنی لو ہم یوں کہا کرتے ہیں ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے در کے مگتے ہمیں نہ کسی کے ڈالروں کی ضرورت ہے نہ کسی کے ریالوں کی ہمارا موقف کیا ہے کروں کروں مدھے اہل دو رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا چاہ ہم 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 غیر ملکی ایجنٹی کر کے ہم امتِ مصطفیٰ کے دلوں سے اپنے نبی کی محبت نکالنے والے نہیں ہمارا اہلِ سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نماز میں عشقِ مصطفیٰ نہ ہو وہ نماز حرام اور جس حج میں محبتِ مصطفیٰ کی بوباس نہ ہو وہ حج بھی حرام حضرات محترم مل کے کہہ دو مصطفیٰ کے دیوانے سبحان نبی کے دیوانے خاندار نبی کے دیوانے سبحان نبی کے دیوانے حضرات نبی کے دیوانے محبتِ نبی کے دیوانے عجید ہے میں فیصلہ اے موزز بازاؤک سنی مسلمانوں یہ فیصلہ حدیثِ رسول سنا کر آپ پر چھوڑتا ہوں کچھ لوگ امتی کہلا کر تبلیغ کرتے ہیں مدینے میں اول تو جانا نہیں چاہیے مسلمان کہلانے والے کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے نمازی آجی یہ تبلیغ کر رہے ہیں اول تو مدینے جانا نہیں چاہیے اگر جانا ضروری ہو تو زیادہ رہنا نہیں چاہیے اگر رہنا بھی ہو تو مسجد مسجد کی نیت سے جانا اور رہنا چاہیے گمبد خضرہ کی نیت سے اور نبی کی زیارت کی نیت سے نہیں جانا چاہیے ایک طرف تو یہ تبلیغ ہو رہی ہے اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ سلم چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے بنا بنا کر سبحان منزار قبری وجبت لہو شفاعتی میرے جس امتی نے مدینے میں میری قبر کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی میرے تخفیر میرے رسال حیات 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 حق مطفی شاہ 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 حدیث حدیث دوسری حدیث حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنی امت کو مدینے میں کبھی یوں بولاتے من زار قبری بعد وفاتی جس نے میری وفات کے بعد مدینے میں آ کر میری قبر کی زیارت کی اس کو اتنا سواب ملے گا گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی یہ بہکی شریف کی حدیث جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زندگی ظاہری میں خود میری زیارت کی تیسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا من حج ولم یزر نی فقط جفانی جو شخص مکہ میں آیا حج کرنی اور میری زیارت کے لیے مدینہ نہ آیا اس نے میری جان پر ظلم کیا اس نے میری جان پر ظلم کیا کون مسلمان ہے بشرتے کے مسلمان ہے کون مسلمان ہے جو اپنے نبی پر ظلم کرے نبی 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 نادان کیسی جھوٹی تبلیغ کا ڈھونگ رچا رکھا ہے تم نے تم اپنے نبی کا دل دکھاتے ہو تم اپنے نبی کی جان پر ظلم ڈھاتے ہو کیا جواب جرم دوگے تم مصطفیٰ کے سامنے تم رسول اللہ کے سامنے کس طرح پیش ہوگے قیامت کے دن حضور کی امت کو غلط گائیڈ کرتے ہو غلط مسئلے بتاتے ہو مدینہ کی اور مدینہ والے کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکال کر انگریز کی نمخ خاری کا حق ادا کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں قسم رب زلجلال کی وہ توہید مردود ہے جس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو اس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو مردود عشق زیادی تا نمخ زیادی جاری ردی جاری زیادی زیادی عشق زیادی غلاط عشق مدینہ حشق عشق ڈیل صلی اللہ علیکہ وسلم ہا رسول اللہ سل اللہ علیک وَسَلَّمَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ یاد رکھو میرے آقا تاجدار مدینہ کتنے جتن کر رہے ہیں مدینہ میں بولانے کے لئے آؤ مدینہ آؤ تو سی بنگارو ایک بار آؤ تو جاؤ پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا احسان کرتا حضور بار بار مدینہ بولا رہے ہیں اور یہ مولوی مدینہ سے روک رہے ہیں وہ بہانے بنا بنا کے مدینہ بولاتے ہیں یہ بہانے بنا بنا کے مدینہ سے روکتے ہیں معلوم ہوا ان کا مقابلہ ہمارے ساتھ نہیں نبی کے ساتھ ہے اور اگر نبی کے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ بدرجے اولا کیونکہ ہم اپنے نبی کے سبحان اللہ چوتھی حدیث کتنی چوتھی حدیث سنا رہا میرے آقا سربر قائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جانی زائرن لا تعملہ حاجت جو شخص آیا جا آنی جو میرے پاس آیا جو میری طرف آیا جا آنی جو میرے پاس آیا قیامتہ کے لیے امت کو اعلان عام ہے جو میرے پاس آیا کس لیے ظاہران میری زیارت کی کھا تھا خواہ میری زندگی میں آیا ظاہری زندگی میں خواہ میری وفات کے بعد میرے پاس آیا خواہ میری زیارت کے لیے آیا خواہ میری قبر کی زیارت کے لیے آیا من جانی یہ اموم ہے اطلاع کے عام ہے تقیید نہیں جو آیا میرے پاس ظاہران میری زیارت کی نیت کرتے لا تعملہ حاجت الا زیارتی اتنا لمبا سفر مشرق مغرب سے جس نے بھی کیا کوئی اور حاجت نہ ہو سوائے میری زیارت کے نہ تاجر بن کر آئے نہ خریدار بن کر آئے نہ سہر و سیاحت کی نیت لے کر آئے نہ دنیاوی کام کے لیے آئے الا زیارتی اس کی کوئی غرض نہ ہو مدینے میں آنے کی سوائے میری زیارت اگر اس نیت سے کوئی قیامت تک میرے مدینے میں آیا اور میری قبر کے لیے زیارت کے لیے آیا قان حقا علیہ ان اکون لہو شفیعا و شہیدا جوم القیامہ مجھ پر اس کا حق فرض ہو گیا میں قیامت کے دن اس کا گواہ بھی بنوں گا اس کی شفاعت بھی کروں گا اللہ hardvollہ یا رسول اللہ یا ربین یا ربین میری پرچلی یا ربین یا ربین کیا ربین مینا منام ہے پانچویں حدیث میرے آقا سربر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج الہ وآلہ وآلہ سمک آسادانی فی مسجدی توجہ جس نے مکہ کا حج کیا من حج الہ مکہ جس نے مکہ کا حج کیا سمہ پھر قاسادا ارادہ کیا می میرا پھر میرا ارادہ کیا سمہ قاسدانی فی مسجدی جس نے زیارت کا ارادہ کیا میری زیارت میرا قاسد کیا میرا فی مسجدی اس میری مسجد میں نہیں سمجھے بات دوسرے فرقوں والے لوگ یہ قید لگاتے ہیں کہ مدینہ میں جانا چاہیے اگر تو قصد کرنا چاہیے مسجد نبوی کا یہ وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارادے سے جاؤ کہ وہاں نماز پڑھوں گا نبی کا قصد نہ کرو یہ تعلیم دیتے ہیں نبی کا ارادہ قبر کا ارادہ روزے کا ارادہ حضور کی زیارت کا ارادہ کرنا کہتے ہیں شرک ہے معاذل صرف مسجد کی نیت کرو میں جو آپ کو عدیس سنا رہا ہوں یہ حدیث سنیں فیصلہ کریں اپنے نبی کی بات مانیں یا ان مولویوں کی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے حدیث کے لفظ میں سناتا ہوں فیصلہ مصطفیٰ کے غلاموں تم پہ چھوڑا حضور نے فرمایا سمہ قصدانی آج کے بعد اس نے پھر میرا ارادہ کیا سبحان اللہ نی میرا ارادہ کیا کدر فی مسجدی میری مسجد میں یہ نہیں فرمایا میری مسجد کان نہیں سمجھے اگر حضور فرماتے سمہ قصدانی مکہ کا حج کر کے میری مسجد کے قصد سے آیا تو اس کی یہ فضیلتی یوں نہیں فرمایا فرمایا حج کیا سمہ قصدانی میرا ارادہ کیا اور میں کدر ہوں فی مسجدی اپنی اس مسجد میں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے مسجد کا ارادہ مقصود نہیں مسجد میں جو ہے اس کا ارادہ فی ظرف مکان اس مسجد میں مسجد میں میرا ارادہ اس مسجد کا نہیں اس مسجد میں جو رہتا ہے فی مسجدی الا مسجدی نہیں سن لو غور سے مولوی ترجمہ بھی دھوکے سے کرتے ہیں الا مسجدی ہوتا تو پھر مطلب ہوتا مسجد کے ارادے سے جو آئے یہاں الا مسجدی نہیں کسادہ نی فی مسجدی اس مسجد میں میرا ارادہ کر کے آیا میرا ارادہ کر مولوی ترجمہ ارادہ 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 مسجد بھی میری لاکھ بھاگو نبی سے ایک آدمی مجھے کہنے لگا جبل سہور کے قریب ایک شرطہ کھڑا تھا مکہ میں ہم جبل سہور کی زیارت کے لیے جانا چاہتے تھے وہ زیارت سے روکنا چاہتے تھے کہنے لگے ادھر کیا ہے ہم نے کہا جبل سہور لگا وہ تو پتھر ہے اس میں کیا لگا ہے ادھر چلو مکہ میں خانہ کعبہ ہے ہم نے پوچھا وہاں بھی تو پتھر ہی لگا ہے اس کو کیا لگا ہے وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر کہنے لگا وہ اللہ کا گھر ہے میں نے کہا اللہ اس میں رہتا ہے وہ تو تین سو ساٹھ بتوں کا گھر تھا پھر اللہ کے نبی نے وہ بت اتار کے پھینکے تو اس کو جس نبی نے کعبہ بنایا کعبے کو جس نبی نے کعبہ بنایا وہی جبل سار کی گھار میں آیا ہم نے نہ کبھی کترے پہ گھار کیا اور نہ دریا دیکھا جس جگہ تیری جھلک پائی وہی ڈھوٹ گئے ہم نے تو مکہ میں بھی حضور کا جلوہ دیکھا ہم نے تو جبل سار میں بھی حضور کا جلوہ دیکھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا اور جس طرف رخ ہو گیا وہ تو قبلہ ہو گیا اور جس میں اپنا گھر بنایا وہ مدینہ ہو گیا فضیلتیں تو نبی کی نشبتوں سے ہیں مدینہ 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 قابہ پہلے بھی اللہ کا گھر تھا اِنَّ اَوَّلَ بْهَيْتٍ وُزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِ بِبَكَّةَ مُبَارَكَا سُبْحَانِ اللَّهِ مدینہ 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 یا نبی یا نبی یا نبی نسبت مصطفیٰ کے منکروں تمہیں نہ کعبہ کی شان کا پتا ہے نہ مدینہ کی شان کا پتا ہے یہ ساری فضیلتیں نسبت مصطفیٰ کی برکتیں ہیں مگر جن لوگوں کے دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں ان پر کوئی واز اور نصیت اثر نہیں کرتا حضرات توجہ فرمائیں میرے آقا نے فرمایا جس نے حج کیا مکہ میں پھر میری نیت سے میرا ارادہ کر کے میری زیارت کے لیے میری مسجد میں میرے لیے آیا مکہ میں ایک حج کر کے آیا مکہ میں پھر میرے پاس آیا میری مسجد میں میری قبر کو دیکھا مجھے دیکھا قوتِ بطلہو حجتانِ مبرورتا میں خدا کا محبوب بادا کرتا ہوں اس کو دو حجوں کا ثواب ملے گا دو حجوں کا ثواب نبی کے غلاموں کو مدینے سے بہانے بنا بنا کے روکنے والو یوں نہ آؤ برچی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر خدا تمہیں ہدایت دے کس طرف لے جا رہے ہو امتِ مصطفیٰ کو کیا غلط تبلیغیں کرتے بھرتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے حدیث نمبر چھے اہلِ عدیث ہونے کا دعویٰ تم کرتے رہو حدیثیں ہم سناتے ہیں بے حب نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری ان کے پاس بخاری ہے پر بخار والی ہمارے پاس امامِ بخاری کی کتاب ہے حدیثِ رسول بغزِ رسول کا جس کو بخار ہو جائے اس کو بخاری سمجھ میں نہیں آتا ہے تمہیں بغزِ رسول کا بخار ہے پہلے بخار اتروا کے آؤ حدیث نمبر چھے کہتے ہیں مدینہ میں کیا رکھا ہے ادھر آؤ مکہ میں ثواب زیادہ ہے سنو کیا رکھا ہے مدینہ میں حدیث نمبر چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث مَنْ تَوَزَّا فِي بَیْتِهِ سُمَّا عَتَا اِلَى مَسْجَدِ قُبَا فَسَلَّا فِيهِ رَكَاتَيْن قَانَ لَهُ قَاجْرِ اُمْرَا جو میرے مدینے میں آیا میرے مدینے میں قیام کیا جس جگہ قیام کیا وہاں اس نے وضو کیا وضو کر کے مسجد قبعہ میں جس کی میں نے دنیا درکھی اس مسجد قبعہ میں آیا جس نے دو نسل پڑھے میں نبی لو کے وعدہ کرتا ہوں پورے عمرے کا سواہ مکہ میں بھی عمرہ ہوتا ہے مگر ہزاروں روپیہ لگتا ہے بڑی شرطیں ہیں احرام کی شرطیں ہیں بڑی پابندیاں ہیں قابے کے ساتھ پھیرے ہیں صفہ مروہ کے درمیان ساتھ دوڑے ہیں پھر حجامت کروانی پڑتی ہے پھر بھی اس کی مرضی عمرہ قبول کرے نہ کرے وہ بے نیاز ہے حضور فرماتے ہیں کوئی شرط نہیں کوئی قید نہیں مدینہ میں آ جاؤ اپنے گھر وضو کرو قبعہ میں بشک پیدل چلے جاؤ پیسہ بھی نہیں لگے گا احرام بھی کوئی نہیں پابندی بھی کوئی نہیں شرط بھی کوئی نہیں دو رکاتیں پھنڈو عمرہ کا سواب میں دے رہا ہوں مکہ کے عمرے میں پابندیاں بھی ہیں سفر بھی لمبا ہے ہزاروں روپیہ لگتا ہے مدینہ کے عمرے میں پابندی کوئی نہیں احرام کوئی نہیں شرط کوئی نہیں خرچہ کوئی نہیں بس مدینہ میں آ جاؤ قبولیت کے لیے شرط کوئی نہیں بس مدینہ میں آنا شرط ہے مدینہ میں عمرہ رکھا ہے چاہے روز عمرے کرو کوئی خرچہ نہیں مفت میں عمرے وما ارسلناک اللہ اس کو کہتے ہیں رحمت اللہ العالمین کہتے ہیں جی مکہ میں زیادہ رہو مدینہ میں کیا ملتا ہے کچھ ملتا ہے کہ نہیں مدینہ آگے چلو حدیث نمبر سات سبحان اللہ ہاں ذرا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطاہرا سمعتا فی مسجدی آزا وصلہ فی ہے کان لہو کا حجہ دن کاملا جو میرے مدینہ میں آیا وضو کر کے میری مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں پورے ایک نماز پڑھیں پورے ہاں جکہ تھا سبحان اللہ یاد صلی اللہ یاد صلی اللہ جائے دن جائے دن جائے دن سننا 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 حدیث ہے حدیث ہے مکہ میں حاج ہوتا ہے بے شک ہوتا ہے مکہ میں حاج ہوتا ہے پر سال میں صرف ایک بات دوسرا کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا کوئی کر سکتا ہے مکہ میں دو آج ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں سال میں صرف وقت مقرر ہے آج کا دن مقرر ہے نوزی جو لاج کو دوپیر زوالے زوال کے وقت کے بعد زہر کے وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک کچھ نہ کرے عرفات میں آ جائے حج ایک اگر کوئی نیت کرے میں دو مرتبہ کرنا چاہتا ہوں تو آواز آتی ہے اگلے سال جاؤ چھٹی کرو بھاگ جاؤ ہاں ہاں کہو سبحانہ ادھر مدینہ سے آواز آ رہی ہے رحمت اللہ العالمین ادھر آؤ ادھر آؤ زیادہ آج کرنے ہیں آو میرے مدینہ میں روزانہ پانچ آج ہوتے ہیں ہر روز پانچ 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 مدینہ میں کیا ہے پوچھتے ہیں مدینہ میں کیا ہے کیا ہے میں پوچھتا ہوں مدینہ میں کیا نہیں وہ کیا ہے جو مدینہ میں نہیں یہ ہے عرف جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہیں مالک جنت بھی یہیں جنت بھی یہیں جنت بھی یہیں مالک جنت بھی مدینہ میں مسجد نبوی ہے ایک نماز ایک حج کے برابر دو نفل ایک عمرے کے برابر مدینہ کے انیس کوئوں کے نام مجھے یاد ہیں ہر کوئے کا پانی جنت کا پانی مدینہ کا پہاڑ جبل احد جنت کا پہاڑ مدینہ کی گلیاں مصری کی ڈلیاں گلاب کی کلیاں مدینہ کی ہوائیں جنت کی ہوائیں مدینہ کا پانی جنت کا پانی مدینہ کے کوئیں جنت کے کوئیں مدینہ میں کیا ہے حضور نے فرمایا ماں بین بہتی و منپری رعوزہ تم میں ریاض الجنہ وہ میرا حجرہ ہے یہ میرا منپر ہے حجرے اور منپر کے جرمیان جنت ہے میرے حجرے سے میرے منپر تک جنت ہے میرے منپر کے نیچے عوضے کوسر ہے یہ پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے یہ جنت کے دروازے کے اوپر لگاو مدینہ ایک مرتبہ ملکہ بولو مدینہ میں کیا ہے مدینہ میں جنت البقی ہے ایک قبرستان ہے قبرستان میرے نبی کے قدموں میں ہے وہ جو میرے نبی کے قبروں میں قبرستان ہے وہ سارا ہی جنت ہے اس جنت البقی میں کیا ہے دس ہزار صحابہ کی قبریں دس ہزار صحابہ کی قبریں اور دس ہزار اہلِ بیتِ نبوت کی قبریں خاندانِ نبوت کی افراد جنت البقی میں عثمانِ غنی ہیں کون عثمانِ غنی جو جنت کا مالک ہے کون عثمانِ غنی مدینہ میں مسلمانوں کے لیے پانی نہ تھا قلت تھی پانی کی ایک یہودی کے قبضے میں بیرِ رومہ تھا مسلمان قیمتاً پانی لاتے تھے اور وہ بھی اپنی مرضی سے صبح جاتے تھے شام کو وہ پانی دیتا تھا مسلمانوں پر مدینہ میں پانی کی قلت تھی حضور نے فرمایا میرے غلاموں کون ہے جو وہ کونہ خرید کر مدینہ کے مسلمانوں کے نام وقت کر دے عثمانِ غنی نے کہا میں ہوں پوچھا قیمت کیا ہے کہا پینتیس ہزار درم عثمانِ غنی نے اسی وقت ادا پینتیس ہزار درم پر بیرِ رومہ خرید کر عمت کے نام وقت کر دیا حضور نے کیا فرمایا عثمان اب جنت تیری ہے جنت تیری ہے ایک اور وقت آیا مدینہ میں جیشِ اسرت کا مسلمانوں کے اوپر جہاد کا وقت تھا اور سامانِ جنگ نہ تھا مجاہدین کے لیے غلے لباس کی کمی تھی حضور نے فرمایا ہے کوئی جیشِ اسرت میں سامان دینے والا عثمانِ غنی نے کا مجاہدینِ اسلام کا سارا خرچہ میرے زمین سارا خرچہ یا صحابہ اکرام حدیث میرے نبی کی حدیث سن لو اس طرح عثمانہ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمانِ غنی نے ایک بار نہیں دو مرتبہ مصطفیٰ سے جنت خریدی دو مرتبہ رسول اللہ سے جنت خریدی ایک بیرِ رومہ دے کر خرید کر اور ایک جیشِ اسرت میں جنگی سامان دے کر عثمان نے جنت خرید لی خرید لی خرید لی خرید لی سودا ہو گیا جنت فق گئی عثمان نے خرید لی نبی قوا بن گیا خدا نے دے دی عثمان نے لے لی ذرا غور کرنا عثمان کے دشمنوں جنت تو عثمان کے قبضے میں ہے کون کدھر جاؤ گے یوں نہ آؤ برچی تانکا سوچو ہم محبت سے تمہیں درس دیتے ہیں پیار کی بات کہتے ہیں آج نہیں جانو گے کل جان جاؤ گے مگر کل جاننے کا فائدہ نہیں ہوگا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا جنت البقی میں نبی سے دو مرتبہ جنت خریدنے والا عثمان غنی ہے جنت البقی میں مولا علی کی ماں ہے فاطمہ بنت اصد جس کے متعلق خدا کے نبی نے کہا امی بادہ امی میری ماں آمنہ کے بعد اگر میری ماں ہے تو جو علی کی ماں ہے وہ محمد کی ماں ہے سلاللہ جنت البقی میں میرے نبی کو دودھ پلانے والی حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ سنو سنو جنت البقی میں عثمان بن مزعون ہے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور اٹھ کر ان کے ماتے پر بوسا دیتا ہے میں کیا عرض کروں جنت البقی میں کون ہے امام مالک ہے جنت البقی میں میرے نبی کا پیارا سابزادہ سیدہ ابراہیم ہے جنت البقی میں کون ہے نو ازواج مطارات مہات المومنین والمومنات جنت البقی میں حضور کی سابزادیاں ہیں رکیہ زینب امی کل سوم جنت البقی میں کون ہے سیدہ فاطمہ ہے جنت البقی میں کون ہے حضور کے چچا عباس ہے جنت البقی میں کون ہے حضور کے چچا حقیل بن عبی طالب ہے جنت البقی میں کون ہے سن لو فاطمہ ہے حسن ہے اور کربلا میں شہید ہونے والا اور کووے کے باغاروں میں نیزے کی ناف پہ قرآن پڑھنے والے حسین کا سر سوال اللہ وہ سر جنت البقی پر کس کا قبضہ عثمان غنی کا حائے حائے مدینے میں جنت البقی ہے مدینے میں بیرے غرس ہے جس میں جنت کا پانی ہے مدینے میں بیرے اہن ہے جس میں جنت کا پانی ہے مدینے میں بیرے غرس ہے مدینے میں بیرے عریش ہے مدینے میں بیرے رومہ ہے مدینے میں بیرے بسا ہے مدینے میں بیرے گزاہ ہے مدینے میں بیرے روحہ ہے مدینے میں بیرے ہاہ ہے حضور نے فرمایا مدینے میں یہ جتنے کوئے ہیں ان کا کنیکشن عوضہ کاثر کے ساتھ ملا ہوا ہے میرے مدینے میں آجاؤ مدینے میں رہنا جنت میں رہنا ملکے کہہ دو مدینہ مدینہ ہے مدینے کا ایک پہاڑ ہے جبل اہد اس کے دامن میں ستر شہید آرام کر رہے ہیں اہد کے شہید جن کا سردار سیدنا امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ امیر حمزہ جس پر خدا کے نبی نے ستر بار جنادہ پڑا جنت میں ستر وہ جنت کا میدان ہے اہد کا قبرستان جنت کا میدان ہے جنت کا باغ ہے حضور نے فرمایا جو شخص ایک بار اہد کے شہیدوں کو سلام کرتا ہے اہد کے شہید قیامت تاک اس کے سلام کا جواب دیتا رہا ہے ماشاءاللہ 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 اللہ آپ نے عزت دے اللہ آپ نے ذنگی دے اللہ دین دنگی دے وَنُسَدِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سُبْعَانِ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِنْتُ غُزِعَ لِلْنَّا سے بِبَقْتَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْآلَمِينَ سُبْعَانِ اللہ صدق اللہ مولانا مُبَارَكًا